بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام حباب خرید سے ہوں گے میرے اللہ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا عمل بڑا زبدست ہے بڑا آسان بھی ہے اور بہت زیادہ فائد کا حامل بھی ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اپنی تمام طرح ضروریات کے لیے حاجات کے لیے خصوصاً جو پیسے کے معاملے میں ہیں آپ کو ضرورت ہے پیسوں کی آپ کو آپ کے اوپر قرض ہے جو ادا نہیں ہو رہا اور آپ اس قرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ قرض جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی نہیں چھوڑتی جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کے فضائل کے بارے میں بات تھی تو آپ نے فرمایا کہ شہید کو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے اس سے پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں تو صحابی نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ کیا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جی سارے معاف ہو جائیں گے تو مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبریل احمین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ اس کو بلائیے اور اس کو بتائیے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے مگر قرض اس کا معاف نہیں ہوگا قرض بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے اور یہ ہماری زندگی سے جڑا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت بھی پڑ جاتی ہے اس کی بہت سارے کاموں میں بہت سارے معاملات میں ہم نے کسی نہ کسی سے قرض لینے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو قرض ہے اصل جو پریشان کل معاملہ ہوتا ہے وہ قرض کا ہی ہوتا ہے تو آپ کا جتنا بھی قرض ہے آپ کی جتنی حاجت ہے جتنی ضرورت ہے اس کے لیے یہ عمر ہے انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کی حاجت آپ کی ضرورت ضرور پوری ہو جائے گی سب سے پہلی بات نماز پنجگانہ اس کی آپ پبندی کیجئے نماز پنجگانہ آپ کسی حالت میں مت چھوڑیے اللہ سے لینے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ نماز ہے نماز اور صبر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کی رحمت اللہ کی معیت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو نماز نہ چھوڑیے نماز پنجگانہ ادا کیجئے جتنے بھی آپ مصروف ہیں نماز ضرور پڑیے ایک چیز ہو گئی دوسری چیز قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رزانہ تلاوت کیا کریں خصوصاً سوری آسین اس کو ضرور اپنا معمول بنائیں کہ میں نے اس کو ضرور تلاوت کرنا ہے ایک گھر کے تمام افراد سوری آسین کی تلاوت کیا کریں صبح کے وقت خصوصی طور کے اوپر کر لیا کریں دو چیزیں ہو گئیں تیسرے نمبر کے اوپر جو حرام اور مشتبع آپ کے ذریعہ آمدن ہیں ذرائع آمدن ہیں ان کو ختم کر دیجئے اور حلال ذریعہ آمدن کو آپ اپنایئے یہ تین کام کر لیں اس کے بعد جو عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے اپنے مالک سے آپ جتنا چاہتے ہیں جو ضرورت ہے اتنا آپ نے اس کے لئے یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ وہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ہوگی ایک صاف پیپر لیں جس کے اوپر پہلے نہ لکھا ہو دونوں سائیڈیں اس کی بلکل خالی ہوں جس کو کورا پیپر کہا جاتا ہے کورا پیپر لیں باوضو ہو جائیں کسی ایک وقت میں کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر لیں باوضو ہو کر ایک کورا پیپر لے لیں اور قلم لے لیں اس کاغذ کے اوپر آپ نے اپنی ضرورت لکھنی ہے یعنی آپ کو ضرورت ہے ایک لاک کی آپ کو ضرورت ہے ایک کروڑ کی جتنا بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے تو دینا نہیں ہے یا کسی انسان نے تو دینا نہیں ہے آپ کس سے مانگ رہے ہیں اپنے خالق سے مانگ رہے ہیں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں جس کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں وہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے ہر چیز اس کے حکم پہ چلتی ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے بس یقین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ایک دونی بیسیوں واقعات ہیں جو لوگوں نے مختلف عامال کے ذریعے بتائے اب ہم ان عامال کو اگر دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دوست ہے میرے انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا یا حیو یا قیوم کے ورد کا کہنے لگے میری شادی تھی اور مجھے اس وقت ضرورت تھی ڈھائی لاکھ روپے کی اور یہ بات ہے آج سے کوئی بارہ سال تینا سال پہلے کی کہ جس وقت مطلب ڈھائی لاکھ ایک بہت بڑی امان تھی ڈھائی لاکھ روپے کی ضرورت تھی اور وہ ڈھائی لاکھ ان کا کہیں کسی سے انہوں نے لینا بھی تھا لیکن اس نے ان دنوں میں منع کر دی کہا جی میں آپ کو مہینے کے بعد دوں گا یا دو مہینے کے بعد جیسے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے یا حیو یا قیوم کا ورد کیا اور یہ اتوار کے روز میں کرتا تھا یعنی یہ صرف اتوار کے دن مجھے ان کو بھی کسی اور نے بتایا تھا کہتے ہیں میں دو تین اتوار میں نے یہ ورد کیا تو وہی بندہ جو مجھے اپنا پلہ ہی نہیں پکڑا رہا تھا اور وہ مجھے پیسے نہیں دے رہا تھا یا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں دو مہینے کے بعد دوں گا یا جب ہوں گے جب دے دوں گا تو وہی بندہ مجھے جب ایک اتوار یا دو اتوار میں نے بھی یہ ورد کیا تھا اس کا وظیفہ کیا تھا تو وہی بندہ آ کے مجھے میرے پیسے واپس کر گیا جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے نام کو پکارتا ہے اللہ کو پکارتا ہے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کر دیتے ہیں تو اس لیے آپ نے اپنے یقین کو کامل لگتے ہوئے اپنی ضرورت کو لکھ لینا ہے کاغذ کے اوپر آپ نے لکھنا ہے مثلا آپ کو دس ہزار کی ضرورت ہے پچاس کی ضرورت ہے ایک لاکھ کی ضرورت ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ نے لکھ لینا ہے عمل یہ ہے کہ گیرہ مرتبہ آپ نے دروشیف کو پڑھنا ہے گیرہ مرتبہ آپ نے تسمیع یعنی بسم اللہ رحمان الرحیم کو پڑھنا ہے گیرہ مرتبہ آپ نے استغفار اور استغفار یہ والا جو میں بتا رہا ہوں استغفراللہ لذی لا الہ اللہ والحی القیوم اور اعتوب الیب یہ گیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ استغفار آپ پڑھیں گے تو صرف زبان سے نہیں پڑھنا دل سے اپنے تمام تر گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں پھر گیرہ مرتبہ آپ نے سطر قوثر کو پڑھنا ہے تیسویں پارے میں ہے مختصر صورت ہے اس کو آپ سن بھی لیں میں سنا دیتا ہوں اس کے الفاظ کو آپ درست بھی کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوثر فصل لربکا وانحر انہا شانئکا ہوا الابطر یہ سطر قوثر کو گیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور پھر گیرہ مرتبہ آپ نے تصمیعہ کو دوبارہ سے پڑھنا ہے یعنی شروع میں بھی پھر پڑھنا ہے اور پھر آخر میں آپ نے گیرہ مرتبہ دروشی پڑھنا ہے پڑھ کر آپ نے اس کاغذ کے اوپر جس کے اوپر آپ نے اپنی ضرورت کی اماؤنٹ لکھی ہے کہ مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے اتنے مجھے پیسے چاہیے اس کے اوپر پھوک مار دیں اور پھر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر رو کر اپنی ضرورت اپنی حاجت کے لیے دعا کیجئے اور پھر اس کے بعد اس کاغذ کو آپ اپنے جہاں ضرورت کے پیسے جو رکھتے ہیں وہاں پر آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ نے گیارہ دن کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی فضل فرمائیں گے اور ان گیارہ دنوں کے اندر آپ کے لیے اسواب پیدا ہو جائیں گے اچھا یہ نہیں ہوگا کہ کہیں سے پیسے آئے اور ڈریکٹری رات کو آپ نے کیا اور پرس میں صبح پیسے بھرے ہوئے آپ کو مل گئے ایسا نہیں آپ کے لیے رستے آسان ہو جائیں گے آپ کی اسواب پیدا ہو جائیں گے یہ سارا نظام جو اللہ رب العزت چلا رہے ہیں اس کو اسواب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے بادل ہوں گے بارش ہوگی سورج نکلے گا دھوپ آئے گی یہ ساری چیزیں اسواب کے ساتھ ہیں تو اسواب پیدا ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں سے انتظام ہو جائے گا جو پہلے آپ اتنی کوششیں کر چکے تھے لیکن کہیں سے کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا لیکن اس عمل کی برکت سے انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ و تعالی جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت کے رستے میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے صدقہ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کاغذ کو اپنے کہیں صاف ستری جگہ کے اوپر یا کہیں دراز وغیرہ ہمیں کہیں پر رکھنے ہیں یعنی اس کو پھینکے نہیں کیونکہ یہ دھمکیا ہوا کاغذ ہوتا ہے اس کو آپ نے کہیں پر پھینکنا نہیں ہے تو یہ بڑا ضبادست عمل ہے اس کو اگر آپ کریں گے اپنی ضرورت کے لئے تو انشاءاللہ و تعالی آپ کی ضرورت کے لئے کافی ہو جائے گا امید ہے آج کا یہ عمل آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا آگے بھی شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناصر